اسلام علیکم ویورز فاطمہ ٹی وی پر خوش آمدید آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگرے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ فوری حاصل اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ سے جس مشہور و مروف صوفی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے وہ ہیں بابا فرید الدین مسود گنشکر بابا فرید الدین مسود گنشکر کا شجر نصب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح جاملتا ہے حضرت فرید الدین مسود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شوہے بن حضرت شیخ احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ شہاب الدین بن شیخ فاروق بادشاہ قابل بن نصیر الدین محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسود بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبول فتح واز اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ عدم بن شیخ سلیمان بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین حضرت بابا فرید الدین گنش شکر کے دادا صاحب حضرت قاضی شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیخ احمد تاتاریوں کے حملے میں قابل میں شہید ہو گئے تو قاضی شیب قابل سے ترکے سکونت اختیار کر کے ہندوستان تشریف لائے آپ پہلے لہور پہنچیں اس کے بعد قصور سے ہوتے ہوئے آپ کو اتفال پہنچیں جس کا موجودہ نام چابلی مشائق ہے سرکاری ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ چابلی مشائقہ پہلا نام کوتھوال یا کتھوال ہے سیرول اولیہ کے مطابق قصور کے قاضی کی قاضی شیب رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ نے کوتھوال کی قضاء کا احد سپرد کیا حضرت قاضی شیب رحمت اللہ علیہ کے دو فرزن تھے بڑے کا اس میں گرامی جمال الدین سلیمان اور چھوٹے کا نام قاضی عبداللہ تھا قاضی سلیمان بڑے عالم فاضر تھے آپ کی شادی حضر مولانا وجی الدین خنجزی کی سابزادی سے ہوئی جن کا اس میں گرامی بی بی گرسم خاتون تھا یا بی بی کلسون والد ماجد کے سال کے بعد آپ کوتھوال کے قاضی مقرر ہوئے حضرت قاضی جمال الدین سلیمان کے تین بیٹے تھے پہلے بیٹے کا نام شیخ عزاز الدین محمود تھا دوسرے کا اس میں گرامی حضر شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ اور تیسرے کا حضر شیخ نجیب الدین متواتل رحمت اللہ علیہ تھا حضرت بی بی کرسم خاتون کے مطلق صاحب مرات الاسرار سیر العارفین اور اخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ یہ بڑی آبدہ زاہدہ اور مستجاب الدعا یعنی جو دعا مانگتی تھی قبول ہوتی تھی حضرت بابا فرید الدین مسعود کا سن پیدائش سر الولیاء کے مطابق پانسو انتر ہجری ہے اور سن وفات چھ سو چونسٹھ ہے جس کے مطابق عمر مبارک پچانوے سال بنتی ہے لیکن فوائد الفوائد میں آپ کی عمر حضرت سلطان المشایخ نے ترانوے سال بتائی ہے جس کے مطابق آپ کا سن پیدائش پانسو اکتر ہجری اور سن مسال چھ سو اٹھ سٹھ بنتا ہے ناظرین اکرام جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ گن شکر احمد اللہ لیگی والدہ ماشدہ بڑی آبدہ اور زاہدہ اور تحجد گزار زاکر و شاگل تھی مرات الاسرار اور سیرال اولیاء سیرال عارفین اور اخبار الاخیار کے ان چاروں مصند اور موتبر کتابوں میں حضرت بی بی کی ظاہری اور باطنی کمالات کا ذکر آیا ہے سیرال عارفین میں لکھا ہے کہ ایک راجہ بی بی صاحبہ تحجد اور ذکر و فکر میں مشغول تھی تو گھر میں چور داخل ہوا اور اس سے عفت محب خاتون کے سامنے آتے ہی اندہ ہو گیا اب وہ باغنا چاہتا تھا لیکن اندہ ہو چکا تھا کیا کرتا اس نے آواز دی کہ اس گھر میں ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندہ ہو گیا ہوں اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری چھوڑ دوں گا حضر بی بی صاحبہ کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس کے لئے خدا تعالیٰ سے دعا کی تو فوراں اس کی آنکھیں بینہ ہو گئیں صبح کے وقت وہ چور بال بچ اس میں اتحاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس نے اس گھرانے کی بہت خدمت کی اور بزرگی تک پہنچا اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اس کی مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے اور حضر گنش شکر رحمت اللہ علیہ کے عابو جداد کے ساتھ واقعہ ہے حضر داتا گنش شکر کی ابتدائی تعلیم قصوہ کو اتفال میں ہوئی چونکہ وہاں عالی تعلیم کا انتظام نہیں تھا آپ تیرہ سال کی عمر میں قبط الاسلام ملتان تشریف لے گئے جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ اور اہل علم کا مرکز تھا وہاں کوئی پانچ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت قطب الاقتاب خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی سے ہوئی اور وہیں سے آپ کی قائع پڑھتی اس حکیم اور قدیم یزلیک نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ جس وقت حضرت خواجہ گنش شکر مولانا من حاج الدین ترمزی کی مسجد میں بیٹھے اور کتاب نافیہ پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی بھی وہاں جا پہنچے اپنے ہونے والے مرشد کے رخی انور پر نگاہ پڑھتے ہی اس نوجوان طالب علم کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا ایسا اثر ہوا کہ حضرت شیخ کے حسن و جمال کو تکتے رہ گئے جب حضرت شیخ خواجہ قطب الاقتاب نماز تحییت الوضو سے فارغ ہوئے تو ان سے دریافت کیا کہ کیا پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دیا نافیہ تو حضرت شیخ نے فرمایا اس سے تم کو نفع ہوگا انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے نفع تو آپ کی نزدے کیمیا سے ہوگا یہ کہہ کر آپ حضرت شیخ کے قدموں میں گر گئے یہ دیکھ کر حضرت خواجہ قطب الاقتاب بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ظاہری تعلیم کی تکمیل ضروری ہے صاحب سیرال اولیاء لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب حضرت خواجہ قطب الاقتاب دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ گنشکر رحمت اللہ لہ بھی ساتھ تو وہاں جا کر بیعت سے مشرف ہوئے ذکر و شغل میں وہ مشغول ہوگے لیکن بعض تذکروں میں یہ بھی آئے کہ حضرت خواجہ قطب الاقتاب کے حکمشاہ پہلے ظاہری تعلیم کی تکمیل کے لئے گندھار اور اس کے بعد دگر بلاد اسلامیاں تشریف لے گئے جہاں آپ نے تحصیلی تعلیم کے علاوہ اکابر اولیاء سے بھی ملاقات کی اور فیوز حاصل کی اور واپس آ کر بیعت ہوئے بیعت ہونے کے بعد حضور باپا فرید الدین مختلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آخر آپ اجودن تشریف لے آئے جس کا موجودہ نام پاک پتن ہے اجودن اے گیر معروف قصبہ تھا وہاں آپ نے سالہ سال تک عوام الناس کو دین اسلام کی طرف راغب کیا ایک روایت کے مطابق آپ وہاں سولہ سال اور دوسری روایت کے مطابق چوبیس سار ہے یہیں پر آپ کا وسائل ہوا حضر بابا فرید الدین کو گنش شکر کا لقب کیوں دیا گیا اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جن میں سے ہم آپ کے سامنے دو روایات پیش کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر ملتان سے دے لی جا رہا تھا جس کے پاس اونٹ تھے اونٹوں پر شکر لدی ہوئی تھی جب وہ شخص پاک پتن شریف پہنچا تو اس کی ملاقات بابا جی سے ہوئی بابا جی نے پوچھا اونٹوں پر کیا لدہ ہوئے ہیں تاجر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ نمک ہے کیونکہ اس وقت نمک انتہائی سستی اور شکر بہت نہنگی ہوا کرتی تھی تاجر نے جھوٹ بولا کہا کہ اونٹوں پر نمک ہے بابا جی نے فرمایا اگر نمک ہے تو نمک ہی ہوگا جب وہ تاجر دہلی پہنچا تو اس نے دیکھا اونٹوں پر شکر کی بجائے نمک ہے وہ بہت پریشان ہوا اپنے جھوٹ پر نادیم ہوا فوراں بابا فرید کے پاس پاک پتن شریف لائے آ کر معافی مانگی بابا جی نے فرمایا اگر وہ شکر تھی تو شکر ہی ہوگی جب اس نے واپس جا کر دیکھا تو واقعا انٹوں پر نمک کی بجائے شکر پائی اس روایے سے ان کا لکب گرن شکر پاڑ گیا وہی تاجر بعد میں بزرگی کے کالا مقام پر فائز ہوا اور ایک اور روایت میں اسی حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شرینی بہت پسانتی جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہنے ہی اپنے کمسین بیٹے کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیتی جہاں سے ننام فرید الدین مسعود مصری نکال کر کھا لیا کرتا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئی لیکن آپ جب جائے نماز کا کونہ اٹھاتے تو اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں مل جاتی ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اگر مٹی بھی چھوٹی تو شکر بن جاتی کیونکہ آپ کو شکر بہت تسانتی اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ گنجے شکر کے لقب سے مشہور ہوئے یہ روایت جوار فریدی سے لئی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ حضر فرید الدین مسعود گن شکر پر جب مرضو الموت کی شدت تارہی تو آپ نماز عشاء باجمات پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لیا لوگوں نے کہا پڑھ لی ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں پھر جانے کیا ہو دوسری مرتبہ پھر آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھوڑی تیر بار جب ہوش آئے تو پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی آپ کو بتایا گیا کہ اس سے قبل آپ نے دو مرتبہ پڑھ لی ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں پھر پتہ نہیں کیا ہو چنانچہ آپ نے تیسی مرتبہ بھی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا ہیو یا کیوم کا ویڈز کرتے ہیں ویڈز سال فرما دیں